نمسکر دوستو میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے کرتی نگر گڑی نمبر آٹھ کے اندر ساتھیوں میرے آنے کا کارنی ہے کیونکہ یہاں پر سڑک ہے وہ ندی بن گئی ہے برسات آئے ہوئے دو سے زیادہ دن ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک سیور ہے وہ بیک مار رہے ہیں اور سڑک ہے وہ پوری اور پھلو ہے سڑک ندی بنی پڑی ہے پبلک ہیلتھ کے ادھکاری اور کرمچاریوں کا یہاں پر کوئی دیان نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر سبی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے بجرگ میلہ بجرگ پوروس یوہ ساتھی اپنے گھر سے باہر نکلے تو آخرکار کیسے نکلے آپ کو میں تصویر دکھا دیتا ہوں یہ دے سکتے ہیں یہ سڑک ہے یہ ندی بنی پڑی ہے بیچ میں انٹے رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ کہیں آنا جانا ہو تو انٹ لگا کر وہاں سے یہاں سے آ جا سکتے ہیں اس کے بعد میں ان کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ساتھیوں درباگیا کی بات ہے کہ ڈیجٹل زمانہ آ گیا بولٹ ٹرین کی بات چل رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی بات چل رہی ہے پری وائپ آئی کی بات چل رہی ہے لیکن یہاں پر ابھی تک سیور ویوستہ کو درست نہیں کروایا گیا پینے کا پانی ہے وہ ساب سترہ نہیں ہے ہم ڈیجٹل زمانے کی بات کر رہے ہیں ساتھیوں گلتی ہر کسی کی ہے چاہے وہ سرکاری یا دیکاری ہے کرمچاری ہے یا نیتہ ہے سب کی گلتی ہے ان لوگوں کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا اور جو سالوں سال ستہ میں رہے موٹے موٹے نیتہ اور آج ویکتی ستہ میں ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے ان لوگوں کی ویوستہ ہے وہ درست نہیں کروای اس کے بعد میں لوگ آب بلا ہو جاتے ہیں کل تک پرساسن کو سمیہ دیا جاتا ہے اگر کل تک ان کی سمجھے کا سامادہ نہیں ہوتا تو کل روڈ زام کیا جائے گا ایسا ان کا کینہ ہے ہنجی نمسکار جی ہنجی بھائی ایک منٹ سہے گا ایسے کام چل رہے ہیں پانی کو بہت دکتہ آ رہی ہے اور گندہ پانی کالا پانی آ رہا ہے لوگوں کو دکتہ آ رہی ہے چلنے میں آنے جانے میں دکتہ بہت زیادہ رہی ہے آنے جانے میں دکتہ آ رہی ہے یہاں پر کتنے دنوں سے دکتہ ہے کئی دن ہوگے دو منہیں ہوگے تو آپ رہتے کام کیسے ہو یہاں پر مچھر مکھی کوئی سنائی نہیں کرتا کوئی کوئی سنائی نہیں کرتا بلکل کتنی بار جا 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 کے آگے مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری نہیں ہے مویلہ سبھے کے موبائل بند کر رکھے صبح سے جائی صاحب نے موبائل ہے وہ بند کر رکھے بھائی صاحب کیسے رہ رہے ہو یہاں پر مکھی مکھی ہو رہی ہے کوئی دکتہ مانگے چلو کوئی رہنی اگرانی نہیں کرتا کوئی ایم سی نہیں آ رہا کوئی نہیں آ رہا کوئی نہیں آ رہا ووٹ لیندے چکر جے بجیاں کے سارے کوئی نہیں آ رہے تھے برا حال دیکھو کینہ ہوئی بھائی بھائی صاحب اب سبھی آئیں گے نیتہ آر سبھی آئیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے گیا پھون مار چکے ہیں آنو اگر دیکھ کے نمبر دے رہے کوئی سنوائی نہیں بلکل بھی سنوائی نہیں کی سارے سارے چور ہوئے پہنے جی سدھی کا لکھو گا ہے پہنے بھی الگا سب چور ہوئے پہنے اتو لائے کے تلو دیں کوئی سنوائی نہیں سب ایس ڈیو ساب کو پھون کیا ان کا ان کا پھون بندہ رہے اب ایک سن صاحب سے باتصد کی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا یہ میں اب ایک سن صاحب کو پھون ملا رہا ہوں آج کرتے ہیں اسیس کا نیتو صبح ہے وہاں پہ جام لگے گا جی کوئی بھی ادھر نہ ادھر سیدھ بیچ میں جام لگے گا پھر دیکھنا کچھ کچھ بھی نہیں بھائی بھوٹ مانا آنا ہی نہیں چاہیتا گلی چھے آگیا تھا باب واپس آوے گی درو برا حال ہے ان کے دو دن کٹ کے دے دیکھیں دے آگے کوئی آن جی سرما جی نمسکار نمسکار سر میں کرتینگر گلی نمبر آٹھ میں ہوں اور لائیو شرسہ کی واضح میں آپ کا سواگت ہے جی تو یہاں پر جی گلی ہے وہ سڑے کا وہ ندی بنی پڑی ہے جی لوگ پرسان ہیں اور یہ کہیں بھی اگر رات کو سپائی نہیں ہوئی تو صبح ہم روڈ زام کریں جی ایس ڈیو اور گنگن کو جو ڈسپوزل ہے نا ادھر ہی لگے ہوئے ہیں اب بھی لگے ہوئے تھے یہ رات رات میں ساپ ہو جے گا جی آ بلکل بلکل رات رات میں یہ سارا کلیر کر دیں تو رات رات کا سمیہ دیا جاتا ہے جی کل صبح یہ روڈ زام کریں گے ان کے ساتھ میں بیٹھوں آجی روڈ پر بلکل میں بلا لیتا ہوں ڈسپوزل میں جاتا ہوں گندہ پانی آ رہا جی بہت پرسانی ہے لوگ یہاں کٹے ہو رہے ہیں بلکل آجی بل آئے نے سب دے ٹھیک آجی بل آ رہے نے سب دے گھر دے بل آ آگے نے پانی شاہر ہوئے پی کے بے گھلو ایک کوری ایک گلاس پانی پی کے دیکھ لو کی آل ہے اب ایس ڈیو صاحب نے کل صبح تک کا سمیہ دیا بھی رات رات میں دیکھتے ہیں بھی یہ جو سڑک ہے وہ صاحب ہوتی ہے یعنی لوگوں کو صاحب سترہ پانی ملتا ہے یا نہیں سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اگر رات رات میں یہ سپائی بیوستہ درست نہیں ہوتی تو صبح گیارہ وزے تک کا سمیہ بلکل صحیح کر رہا ہوں بلکل یہ ہوکے گیارہ نہیں کہ ساتھے نو بے تک بائی ساتھے نو بے تک ملتا ہے ٹھیک ہے ساتھے نو بے تک ناسٹ کورنر پر ہم کھڑے ہوں گے وہاں پہ کوئی بھی ٹپے گانی پھر وہاں سے اتنی میری گرینٹی بری چیز کی بھی یہ ساتھ کھڑے تو کوئی ٹپے گانی تنی امت کسی کی بھی یہ بات ہے جی آجی بلکل وائنل بات ہے جی بچھے نیتھیں گا جی اب باہر آ چکے ہیں جی بہت منتے کر لیا آتھ جوڑ لیا بھائی صاحب سب کچھ کر لیا یہ سنوائی نہیں ہے روز لوکی ہرے کہتا ہے جی مین آئے بارش آئے اچھا لگے ہم کہتے ہیں نہ آئے کیا آئے گا بھائی صاحب دیکھو کیا آڑا ہے ساتھ یہ درباگیا کی بات ہے آم بوٹروں کو آم آم بوٹروں کو آتھ جوڑنا پڑ رہا ہے گپال گھنٹا جی کوئی بھی کہہ رہے اس کو پی کے دکھا دے جی کوئی کہہ رہے اس کو پی کے دکھا دے بھائی صاحب یہ تو لیمکا ہے ہاں لیمکا ہی من رہی بھائی صاحب کیا کر رہے لیمکا دے رہے ہیں یہ دیکھو بھی پانی کے ریٹ میں لیمکا دی جاری ہے لوگوں کو دیکھو کس طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے درباگیا کی بات ہے بوٹروں کے ادھکار ہیں ان کو اپنے ادھکاروں سے ونچت کیا جاتا ہے ان کو ہر چیز کا ادھکار ہے ساب سپائی کا ادھکار ہے ساب سترے پانی کا ادھکار ہے سیور ویرستہ درست کروانے کا عدیقار ہے یہ صوبہ سے لے کر شام تک اناب سناب سرکاری خزانے میں ٹیکس جمع کرواتے ہیں اور ٹیکس دینے کے بعد میں ان کو کوئی مول بوسویدہ نہیں دی جاتی یہ نیتہ ہے یہ ٹیکس جمع کروانے کے بعد میں جو سرکاری عدیقاری کرمچاری اور نیتہ ہے ان کی بڑی بڑی کوٹیاں بنی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں ایسی اٹر چلتے ہیں ان لوگوں کے خرچے سے چلتے ہیں اور یہ لوگ آج ہاتھ جوڑ رہے ہیں درباگیے کی بات ہے بھائی صاحب اور کیا کہنا چاہتے ہیں بس یہ آئی کہنا چاہتے ہیں سردہ سندیشہ پوچھا دو جی سویر تک ہوندہ ہے ٹھیک ہے نہیں تا پر اسی آدھے سامنا کرالاں گی گال لکھا تب جی بس وہ اپنے سی جانی ہیں نہ جانی ہیں اپنے سی دیکھا ہوں گے پھر آج سویر تک ہوندہ ہے سوپہ دیکھ لیا جائے گا آن جی ماتا جی کیا کہتا ہوگی بہت پرشان ہے جی ہم کو تین مینے ہوگئے ہمیں روز جاتے ہیں کبھی آتے ہیں تھوڑا سا یادیا پانی گیا ان کو کہتے ہیں بان دیکھو نہیں یہ ابھی جا رہا ہے پھر دوسرے بارسی سے بڑھ جاتا ہے تو پانی پینے والا بھی گندار ہے ہم کو کتنی دکت پرشانی ہو رہی ہے کبھی یہ خمبے کی لیت جگتی ہے کبھی نہیں جگتی ہم جائے تو جہاں کہیں ان کو شکریت کرتے ہیں تو ہو رہا ہے ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں کہ سات نمبر کلی میں کبھی کہتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ سارے مشین خراب ہو جاتی ہیں ان کی دیکھو بھائی صاحب آپ کو میں تصویریں دکھا دیتا ہوں اور انہ دکاریوں کو دکھانا چاہوں گا یہ سڑک نہیں ایک ندی ہے یہ کالا پانی کی ندی ہے اور یہاں پر لوگ اپنے گھروں سے باہر کیسے نکڑیں یہ سبھی دکھی ہے دکھی ہو جی آپ سبھی بہت زیادہ دکھی ہے یہ دیکھو بہت زیادہ دکھی ہے اب آپ آپ کے بچے سکول کیسے جائیں گے اب میں پانی میں آئی جاتا ہوں جی بچے سکول کیسے جائیں گے میری تو گڑیا کل آسٹریلیا گئی تو مجھے پتہ کیسے چھوڑ گیا ہے ہم لوگ اس کو بہت برا آل ہو رہا ہے یا کس تھی کس تھی کی مانگ کریں پرساسن جبھی کس تھی لیا کر دے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہمارے تو لائٹ بھی نہیں ہے پانی جی گندہ آ رہا ہے اور سڑک کرستہ بھی نہیں بلکل گیٹ کے آگے دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیو بھی لیم کا جیسا پانی یہ پانی بہت ساف ہے جب بھی شام کو پانی ہے وہ یہ پانی تھا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو کتنی سمشیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر سڑک کی آپ آلاحات دے سکتے ہیں آن جی بھائی صاحب کیا کہنا چاہو گے میں یہ کہو چاہتے ہیں کھنٹے ہوں کیا کہنا چاہو گے سڑکیں یہاں سے پائپ ڈلی تھی اس کے بعد سے سڑک بڑھ رہی ہے اس سے پہلے اتنی سڑک نہیں بڑھتی تھی کبھی بھی تین سال ہو گے یہاں سے دھک پاتے تو آپ کا تو نکڑنا بھی مسکل ہو رہا چھوٹے چھوٹے بچے بچے سکول جان سے رک رہا ہے رو سکول جان پا رہے ہے بچے آن جی ماتا جی بُزرگ ہو آپ بُزرگ ہو پانی کی ویوستہ صحیح کر نیچی ہے سیور کی ویوستہ صحیح کر نیچی ہے بیماری کا خطرہ ہے کیا کہنا چاہو گے یہ بیماری کا خطرہ ہے چوتا چوتے بچے ہیں ہاں ڈیور ٹھیک ہونا چاہیے سیور ٹھیک ہونا چاہیے آن جی کیا کہنا چاہو گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ ہلکا سا دھیار نہ جائے گر جائے تو کیا کریں ہم یہ تارے آپ دیکھیں تارے کیسی ہے بلکل نہیں ہے حال جینے کا جیمہ حال نہیں دے رکھا میں پانی ہم موٹر چلا تھی تک گالا پانی اتنا کالا پانی جینے کا بلکل حال نہیں ہے یہاں یہ دے سکتے ہیں یہ یوہا ہے اور ان کو اتنا پریسان تنگ کیا جارہا ہے آنجی بھائی صاحب تھوڑا ساگیا آئی ہے آنجی کیا کہنا چاہوگے بھائی صاحب بھائی ہاتھ بھی دونے کے لیے بھی ہم گھر پہ آر نہیں دو سکتے اتنا گندہ پانی آرہا ہے ایک دم بدبو آرہی ہے پانی کے اندر نہ نہ ہاتے ہیں نہ کلر بھی آج نہیں بھرا ہم نے پورا دن کا پورا پانی استعمال نہیں ہے نہ برطن دوئے کچھ بھی نہیں کیا اور بائیک نکالنے کے لیے بھی باہر جانے کے لیے بھی دودھ نہیں لاسکتے کچھ بھی نہیں نیتاؤں کو سرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے اور تھوڑی بہت اگر سرم بچی ہے تو سرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے اور یہاں پر عدیقاری کرمچاری جو ڈیڈ ڈیڈ دو دو لاکھ روپے تن کھا لیتے ہیں ان کو بھی سرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے اور یہاں پر لوگوں کو کس طرح مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ سو لائب آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر ان نیتاؤں کو سبھی نیتاؤں کو سرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ان لوگوں کو اپنا موں نے دکھانا چاہیے لوگ راجنیتی کرتے ہیں سبھی ایک جیسے ہیں ایک تھاڑی کے چٹے بٹے ہیں سبھی راجنیتی کرتے ہیں کوئی کم نہیں ہے یہاں پر آئیں گے راجنیتی کریں گے چلے جائیں گے صحیح کہہ رہا ہوں بھائی صاحب جی بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے آتے ہیں ایک دن آتے ہیں فارملٹی کر کے چلے جاتے ہیں راہی ساتھ مشرمہ جی تھے پہلے ایم سی آگے بہت بڑی آدمی تھے جی وہ اور ابھی بھی کوئی چوار بار ہوتے ہیں وہ ہر بار آتے ہیں رم رم کرنے مرگلی نہیں بنی ہے سر ستھائی سامدان ہو آتے ہیں ایک دن کر کے جاتے ہیں فارملٹی کر جاتے ہیں دوسرے دن پھر وہی کنڈیشن ہوتی ہے چلنا کتنا مشکل ہے میں تو ماتا جی سار دن پانی میں رہوں سی بھرا میں رہوں سی بھرا میں رہتے ہو سارے پہلے فینسیوں پرساسن کو ایک منٹ رکھو جی پرساسن کو اماری طرف پرساسن کو اماری طرف سے چتاونی ہے چنوتی ہے کہ کل صبح ساڑے نو دس بجے تک یہاں پر سمسیا کا سامدان ہو جانا چاہیے نہیں تو ان لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر میں بھی بیٹوں گا ہمیشہ درنا دیں گے بھوگڑ تال کریں گے ان لوگوں کی جب تک سمسیا کا ستائی سامدان نہیں ہو جاتا تب تک ہم درنا نہیں اٹھائیں گے یہاں پر کسی نیتہ کو نہیں آنے دیں گے تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں دنے والا شکریہ